اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لارن وید آمنا آج میں نے کوئی میتھرڈ نہیں سکھانا ہے اور نہ میں نے کسی کنسیپٹ بات کرنی ہے آج بات ہوگی نیو ایشو پہ کے لاک ٹاؤن لگ رہا اور سکول دوبارہ بند ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لئے زیادہ پرابلمز ہیں جو سکول کے ہیڈ ہیں یا ٹیچرز ہیں ٹیچرز پر بھی اتنا زیادہ برڈن نہیں ہے جتنی ٹینشن لی جاری ہے سکول کے جو ہیڈ ہیں خاص کا پرائیوٹ سکول کے ابھی ابھی بچوں کی ترتیب بنی تھی only two months سکول کھلے ہیں اور one month تو لگا ہے بچوں کو جو ان کی پرانی روٹین تھی اس پر لاتے ہوئے ابھی ابھی بچے جو ہے ہماری روٹین پر آئے تھے اور جو پرانے بھولے ہوئے سبق تھے ہم نے وہ سکھایا تھے اور اب پھر آڈر آگئے جی پھر اب بند ہونے والے ہیں تو ٹینشن اتنی زیادہ ہے سکول کا کورس اگر دیکھا جائے سمارٹ ہم نے سلیبس کی ہے لیکن پرانٹس کی طرف سے بھی بالکل کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے یہ تو جو جو سکول چلا رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے پرانٹس کی طرف سے تعاون ذرا بھی نہیں ہے جسے کہتے ہیں انفضاء بن گئے کہ بچے جائے وہ بھی اس چیز کے انتظار میں کہ کب جو ہے وہ نوٹفیکیشن آئے اور کب ہماری جان چھوٹے اور ہم گھروں میں بیٹھے تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں معجوز ہی ہے ہر طرف ابھی کوشش کی ہے آج تو بہت زیادہ مصروف یہ تھی میری پیپرز ہامنے لیے ہیں کچھ کلاسز کی چل رہے ہیں کچھ کے ہو رہے ہیں کچھ کے رہتے ہیں اب پتہ نہیں اب یہ جو ہم نے پیپر میں نے سارے پرنٹ آؤٹ ان کے نکل چکے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پیپر ہمارے کمپلیٹ ہوں گے فرسٹ پی منتھلی ہوئے تھے سیکنڈ پی منتھلی ابھی سٹارٹ تھے تو فوری طور پہ پھر میں نے اس طریقے سے ایک نوٹ تیار کیا ہے جس میں ساری ہدایات ہیں وارڈ سیپ نمبر ہیں ایون کے وارڈ سیپ نمبر بھی ہم نے دیا ہے لیکن بعض پینٹس وارڈ سیپ نمبر دینے بھی تیار نہیں ہیں اور نہ اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں نہ کہتے ہیں وارڈ سیپ نمبر تو ہے ہی نہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں کہ جہاں ہر ایک کے پاس وارڈ سیپ ہو اگر ہے بھی یہ تو نیٹ فری نہیں ہے تو لوگ جو اتنا تعاون نہیں کرتے ہیں نہ آن لین کلاسز کا کچھ سسٹم چال رہا ہے نہ گھروں میں بیچتے ہیں ملک کسی طرح کبھی کوئی تعاون نہیں ہو رہا وزیر دعلیم صاحبی جب بھی کوئی کانفرنس کرتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کرونا بھی ہترناک ترین چیز ہے بچوں کی زندگیہ اہم ہیں لیکن کسی ایک آت کانفرنس میں اگر وہ پیرنٹس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ کو جو سکول والوں کی طرح سے کام ملے آپ نے سکول والوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے ہر وفتے یا ہر پندرہ دن بعد آپ خود جا کر کلاس ٹیچر کے گھروں میں وہ کام جا کر دے کر آئیں یا وارڈ سیپ کے ذریعے آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں جیسی چھٹیاں ہوں گی پتہ ہی نہیں چلے گا والدین کدھر ہیں بچے کدھر ہیں ایسے بالکل اپنے ہمیں گھروں میں کرنٹینہ میں چلے جاتے جیسے پتہ نہیں انہوں نے دوبارہ سکول آنا ہی نہیں ہے انہوں نے دوبارہ سکول کبھی زندگی میں بچوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے ہمیں کچھ اندازہ تھا کہ سکول جب سردیاں ہوں گی تو ظاہری بات ہے نزلہ زکان فلیو تو ویسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور سکول ان دنوں میں بچوں کی سردین بھی کام ہوتی ہے تو یقینا یہ چھٹیاں ذرا زیادہ ہوں گی تو میری کوشش تھی کہ میں سارے نورٹس کمپلیٹ کروال ہوں جو سلی اکٹیو سلی بس تھا میں نے ٹیچرز کو بتا دیا تھا ہم نے نورٹس مکمل کروال ہی تھے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ پندرہ دنوں کی پہلے میں نے پلاننگ بنائی ہے فاس دسمبر سے فیفٹین دسمبر تک کہ اس میں کتنا کتنا کروایا جائے گا پھر میں نے پلاننگ بنائی ہے سکسٹین دسمبر سے تھرٹی فاس دسمبر اور لافٹ میں پلاننگ بنائی ہے میں نے فاس جنوری سے تھرڈ جنوری تھا تو میں نے ٹیچرز کو بھی یہ ایک تارگٹ دیا ہے کہ آپ نے دسمبر کے انڈ تک سارا کورس کمپلیٹ کروانا ہے ریٹرن میں تو کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف ریڈنگ اور ٹیسٹ ہوں گے اس طرح کی انڈیکس شیٹ بھی ہر بچے کو دے دی گئی ہے تاکہ وہ جس ڈیٹ کو اس کا جو ٹیسٹ ہو سبجیکٹ ہو ٹوٹل مارکس مارکس اور پرین اور پیرنٹ سائن ساتھ کلاس ہے اور یہ ویکلی ٹیسٹ انڈیکس شیٹ ہے یہ بھی بچوں کو دے دی جائے گی لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ تعاون حاصل ہو تو آئی آپ آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہوں گے لیکن وہی بات ہے کہ ہاں مارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ملک کی حالات اچھے ہوں اور لوگوں کے اندر شہور ہو کہ تعلیم بہت زیادہ اہم ہے میں سمجھوں کہ ایک تعلیم کا میدان ہے جس میں ہر طرح کا تجربہ کیا جاتا ہے آئے دن جب دیشتگردی ہوتی تب بھی سب سے پہلے سکول باندھ ہوتے ہیں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے تب بھی سکول باندھ ہو جاتے ہیں گرمی زیادہ ہے سکول باندھ ہو جاتے ہیں کرونا آئے سکول باندھ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیلڈ شاید حکومت نے تجربے کے لیے رکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ تجربے کے لیے فیلڈ نہیں ہے ایڈوکیشن پریارٹی میں شامل ہونا چاہیے حکومت کے ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں پیرنٹس جو ہے وہ بھی اس چیز کے انتظار میں کب نوٹیفیکیشن آئے کب چھوٹیاں ملیں بہت کم پیرنٹس ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ٹین پرسنٹ پیرنٹس ہیں جو تعاون کر رہے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ پیرنٹس بالکل تعاون نہیں کر رہے ہیں بہرحال آپ بھی ہم بھی مل کر جو بھی کوشش کر سکتے ہیں بچوں کی بہتری کے لیے تو وہ کریں بہرحال وہی بات ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں آپ نے بھی میند کرنی ہے آپ نے بھی میند کرنی ہے میں اپنے چینل کے ذریعے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اگر آپ کے بچوں کے لیے کھپ رہا ہے تھک رہا ہے تو اس کی جو انیسٹی ہے اس پہ ذرا بھی شاک نہ کریں اس کی دیانتداری پہ شاک نہ کریں جتنی میند پرائیوٹ سکول والے کر رہے ہیں میں خود جانتی ہوں اتنا ان کو آسل نہیں ہوتا ہے جتنی وہ پیسے لگا کر میند کرتے ہیں بار طرح کہ آپ کے بچوں کو ماحول دیتے ہیں اچھا کمفرٹیبل ماحول ملتا ہے ان کے ساتھ سخت دینے کی جاتی ہے تو آپ بھی تھوڑا تعاون کریں حکومت کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں اور تعاون کریں بیشک گھروں میں آپ بچوں کو بٹھائیں گھروں میں ایک ماحول انہیں دیں ان کے لئے ٹائم رکھیں انہیں کہیں یہ آپ کا ٹائم میں پڑھنے کا اگر وارٹ سیف کے ذریعے سکول والے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ وارٹ سیف کے ذریعے بچوں کو سارا کام لیں بچوں کے اپنے پاس پٹھائیں موبائل ان کے ہاتھ میں دیں اللہ سے امید ہے کہ حالات ملک کے اچھے ہو جائیں اور ہر طرف سے خیریت ہو تو میری کوشش ہوگی کہ اگر چھوٹیاں ہو گئیں تو میں اپنے چینل پر زیادہ زیادہ کوشش کروں گی تاکہ ٹیچرز پیرنٹ جو بھی میرے سے گائیڈ لائن لیتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن ملے ملتے ہیں نئے کنسرم نئے میتھڈ کے ساتھ اللہ حافظ